اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان محمد حنیف کھیتران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ باشک صاحب یہ ڈی جی خان سے تعلق رکھتے ہیں آج چھپر کے مقام پر چنگ ندی کے ساتھ تین افراد جو ہیں وہ موٹر سائیکل پر سوار آئے اس سے سی ڈی موٹر سائیکل اس کا بائیس مارڈل موٹر سائیکل تھا اسلے کے زور پر لے گئے ان کے باقول کہ وہ شخص جو ہے جو افراد تھے لینے والے موٹر سائیکل ان سے زبردستی چھین کر فرار ہوئے ان کے پاس ون ٹو فائیو تھا کوئی پرانا سا اور تین افراد جو تھے وہ اتنے زیادہ قدمے بھی نہیں تھے اور ہلکے سے پتلے باڑی میں تھے تو چاچا اس وقت ہمارے پاس آئے ہیں چاچا نے ہمیں مکمل تفصیل دی ہے تین بجے کے قریب یہ واقعہ ہوئے مزید میں چاچا سے پوچھتا ہوں یہ کہاں سے آرہے تھے اور کہاں جا رہے تھے کس طرح سے ان سے موٹر سیکل چھنا گیا چاچا آپ کہاں سے آرہے تھے میں اٹری جی خان سے آرہا تھا کہاں جا رہے تھے آپ لورلائی جا رہا تھا اچھا لورلائی جا رہے تھے تو آپ کہاں پہنچیں جب آپ کس ٹیم آف سے موٹر سائیکل چھپر سے آگے یہ چانگ نتی سے اس طرف اچھا یہ موڑا تھا اس موڑ میں جو ہے انہوں نے اسلے کے زور پر گاڑی لے گئے موٹر سائیکل تھا آپ کا موٹر سائیکل تھا ستر سیڈی سیڈی تھا اچھا کتنے بندے ہیں تین بندے آئے پیچھے سے انہوں نے اسلے کے اسلہ آگے تان لیا مجھے مارا پیٹا بھی اور گاڑی لے گئے اچھا مطلب تین بجے کے قریب تین بجے کے قریب اب آپ ڈی سی صاحب سے اور دیگر اداروں سے کیا اپیل کرتے ہیں اپیل یہ کرتے ہیں مجھے موٹر سائیکل ملا جائے اچھا تو ناظرین اس کا بقول یہ کہنا ہے کہ تین بجے جو ہے وہ تین افراد میرے تاقب میں تھے اور پیچھا کیا مجھ پر اور موٹر سائیکل مجھ سے چھین کر فرار ہو گئے اور انہوں نے ڈپٹی کمیشنر سے اور باقی جو بی ایریا کے دفعیدار جمعیدار صاحب ہیں ان سے افائیر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے چوروں کی جو سراغ ہے ان کو بھی ان کا تلاش کے حوالے سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور موٹر سائیکل کی جو بازیہ بھی ہے براندگی ہے اس کا بھی مطالبہ کیا ہے تو ناظرین میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ آج سے تین چار دن پہلے بھی بارش کا ٹائم تھا ایک بزرگ شخص تھا کوئی بغاؤ کا اس سے بھی تقریباً اسی ٹائم یہی تین افراد کی نشانیاں دی گئے وہ موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس علاقوں میں ہو چکے ہیں تو ہمارے گزارش ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے دیگر اداروں سے خدارہ یہاں پر امان و امان قیم کیا جائے یہاں کے بھی ایریا کے لوگوں کو جو ہے جو افراد لویز کے الکار ہیں یا پھر دیگر ہیں ان کو سٹرکلی ادایت جاری کی جائیں تاکہ جو کوئی مسافر ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں ان کی جو جان و مال ہے وہ محفوظ رہے باقی جان و مال کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے جو میں نے ایک بات ریپیٹ کی تھی کہ موٹر سائیکل جو ہے بارش کے دوران ایک بزرگ سے لے گئے تھے اسی طرح کے تین افراد تھے تو وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ واپس ہو گیا اب کس کے طرح واپس ہوا کیسے ہوا اس کا جو ہے ہم انتظامیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں خدارہ اس کی بھی کوئی تحقیق کی جائے کہ یہ کون افراد ہیں اس طرح مسافروں سے آئے روز جو ہے نا وہ موٹر سائیکل زور زبردستی چھین کر لے جاتے ہیں اور بالخصوص یہ چھپر کے ایریے میں ہیں جو ٹاور گرے ہوئے ہیں ان کی بھی میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں بات کہ یہاں پر کچھ چور ڈکیٹ جو ہے نا یہ ان کے جو پھالے وغیرہ ہیں وہ راڈ وغیرہ اتار کے لے جاتے ہیں ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ اس دفعہ بھی ٹاور گر گیا ہے اور اس کے حوالے سے جو کیسکو کی جانب سے کئی اپلیکیشنز علا انتظامیوں کو دی گئی ہے لیکن کسی پر ایفائیر اگر ہوئی ہے نامالوں پر ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا گیا تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ پورا امن علاقہ ہے اس کو پورا امن بنایا جائے چوروں ڈکیٹوں کے خلاف گہرہ تنگ کر کے یہاں پر امن گیم کیا جائے اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کسی اور موڑ پر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حنی کے بعد